بڑی مانے کی تھپڑوں کی برسات جیہاں آپ کو بتا دیں کلس ٹی وی شو سسوال سے مر کے ٹو میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بھئی ٹویسٹ انڈرنز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اب جہاں اشیتہ کا سچ بھی سب کے سامنے آگیا ہے چترہ ریانش کا سچ اور ساتھی کاؤیا کا سچ جو بڑی ماں کے سامنے آگیا ہے کہ کاؤیا کے پیٹ میں ہے اوہ سوال خاندان کا وارس کاؤیا کے پیٹ میں ہے ریانش کا بچہ اب جس کے بعد میں بڑی ماں نے فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ کاؤیا اور اس کے بچے کو چنتی ہے آپ کو بتا دیں جس کے بعد میں اشیتہ نے پوری طرح سے کوشش کر لی کہ سمر جھوٹ بول رہی ہے لیکن بڑی ماں نے اب کسی کی بات نہیں مانی جس کے بعد بڑی ماں پھر سمر سے بولتی آئی کہ ہم سے کتنی بڑی گلتی ہونے جا رہی تھی ہم تمہیں اپنے جو ہے تم اس گھر کی آتما ہو تم اس گھر کا بھروسہ ہو ہم تمہیں گھر سے باہر کرنے جا رہے تھے اتنا گلت کام کرنے جا رہے تھے اب جس کے بعد شوکی کہانی نے پھر کچھ اس طرح مول لیا جہاں پر بھئی اشیتہ کچھ بات بولنے والی تھی تو وہیں بڑی ماں نے اشیتہ کو دو تھپڑ زوردار تھپڑ لگائے تو جس کے بعد میں پھر بھائی چترہ بھی اتنا کچھ بولنے لگی بعد میں اشیتہ اتنا سب کچھ بول کر گھر سے چلی گئے ریانش کو تھپڑ مار کر چلی گئی جس کے بعد میں اشیتہ نے بول دیا کہ اب جو ہے گوڈ بائی اتنا بول کر وہ گھر سے اوسوال مینشن سے بھار چلی گئی اپنی ماں کے ساتھ اب جو ہے جس کے بعد میں چترہ کاویا کو لٹا سیدھا بولنے لگی کہ اپنے اس پاپ کا واشن کرا دو یہ کروا دو جس کے بعد میں بڑی ماں نے ایک گھمہ کے مارا چترہ کو زور دار کرارا تم ماشا تو شوکی گھان انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں جہاں بڑی ماں کاویا کا پوری طرح سے دھیان رکھتی نظر آئیں گی یعنی بڑی ماں اپنے وارث کی ماں کا پوری طرح سے دھیان رکھتی آئیں گی کاویا کو اوسوال مینشن میں ہی رکھیں گی تو اب دیکھنا انٹرسٹنگ ہو کہ اکی کر اشیتہ اگلا قدم کیا اٹھائے گی اشیتہ اب کیا کرے گی سمر کی بربادی کے لیے ساتھی ریانش کو اور کیا سزا دے گی بل آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے